یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئے بھی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگ کے خدمت میں حاصر ہوں ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہاں باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں نیچے اس کی تفصیلات ہیں اور آج کی دونوں پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکی ہیں آئے ناظرین اگرامی سب سے پہلے خبر کی جانی بڑھتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ نمبرات کو کلٹ کرنا تفصیلات فراہم کرنا ڈیٹا کلیکشن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی جانفیزات سے اور جدو جہس سے ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گوشتہ کئی سالوں سے سبیل جنتری کے نام سے مولانا حبیب الرحمن رشادی صاحب جو ہے پورے بینگلوری نہیں کرناٹک کے اہم ترین شخصیات اور مختلف ادارے تنظیمی ادارے فلاحی ادارے اور تعلیم اداروں کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمانوں کے لیے کام آ سکتے ہیں ان کے نمبرات کلٹ کر کے سبیل جنتری کے نام سے لوگوں کے اندر جہاں وہ مشہور اور مقبول ہیں وہیں پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس کے واقعے میں سرانہ ہونی چاہیے اسی طرح سال دوہزار تئیس کے کیلنڈر اور سبیل جنتری کی تقریبی رسم رونمائی کا بھی آج نقاط کیا گیا تھا اور اسی درمیان میں انہوں نے ایک اجلاس بھی منعقد کیا علماء سے ملت کا ربط اور اس وقت اعزازات کی بھی تقریب سجی تو وہیں پر استقبالیاں اور تحمیدات کے لیے بھی مختلف علماء اکرام نے اپنے اپنے آرہا اور مشہورات سامنے پیش کیے اور تاثرات اور اعزازات اور ستارت خطاب میں یہ جلسہ من جملہ طور پر بہتر انداز میں پیش کیا گیا تھا امیر شریعت حضرت مولانا صغیر حمد صاحب درشادی رحمت برکات ہوں جو کہ اس وقت دال علوم سبیل رشاد بنگلور کی جو محتمیم ہیں ان کے صدارت میں جلسہ منعقد ہوا تو وہیں مہمان قصوصی کے طور پر حضرت مولانا صعید مصطفی رفائی صاحب ندوی حضرت مولانا خاجہ مین الدین صاحب رشادی و قاسمی حضرت مولانا مفتی افتقار حمد صاحب قاسمی حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی نے شرکت کرتے ہوئے اس کاموں کی جہاں سراحنہ کی وہیں پر جو ہے علماء سے ملت کا جو ربط ہونا چاہیے اس کو الگ الگ انداز میں لوگوں کے سامنے اپنے بیانات کے ذریعے سے بہترین انداز میں آرہا اور مشہورے پیش کیے اور اپنی اصلاح خدبات سے بھی نوازا اس موقع پر مہمان عزازی میں زیر زمیر احمد خان کا نام بھی شامل تھا تو وہیں مولانا شعفی سعادی بھی موجود ہونے کا جو ہے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے بھائی قیف ناظرین گرامی مقررین رو بسرین نے اپنے انداز میں جہاں اردوحال حمیث شاہ کامپلس میں یہ جلسہ سجا تھا اپنے آرہا اور اپنے خطابات کو لوگوں کے سامنے رکھا وہیں پر سبیل جنتری کی جو ہے جو کارنامے ہیں اور ادھر کچھ سالوں سے جس انداز میں جو ہے مولانا حبیب الرشادی اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور سیدھی بات نے اس موقع پر خود مولانا حبیب الرحمن سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبیل جنتری کے کیا خدمات ہیں اور وہ کس طرح اس کام کو شروع کیا اللہ الرحمن الرحیم دوہزار نو میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا سبیل جنتری کے نام سے ہماری یہ سوچ تھی کہ اوقات السلات یہ ہر مسلمان کی ضرورت کے چیز ہے اس حوالے سے مختصر سے معلومات کے ساتھ میں نے اس کا آغاز کیا چونسٹھ صفحات پر مشتمل یہ جنتری پہلی بار شائع ہوئی تھی اب اس کا پندرہ ہوا سال ہے لیکن دو دو مرتبہ دو دو ایڈیشن زائد شائع ہونے سے ہم نے اس کو سترہ ہوا سال کہا ہے دو ہزار تیس کی جو سبیل جنتری شائع ہوئی ہے جس کے ابھی اجرہ عمل میں آیا اکابر علماء کے ہاتھوں سے جن میں حضرت علامہ سغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتوں شیخ الحدیث و محتمین داروں سبیل و رشاد ہمیں رشید کرنا ٹک بی جلوہ فروز تھے شہر کے معقر علماء کرام افتی افتیخار صاحب میرے ساتھی مولانا محمد 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 صاحب رشادی اسی طرح دیگر اکابر علماء کے بیچو بیچ خواس اور عوام علماء اور طلبہ کے درمیان ہم نے آج کا اس کا اجرائی پروگرام دیکھا ہے اس مرتبہ کی اشاعت میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نے ہر عنوان کو ہر عنوان کی تحت دس دس چیزوں کو لینے کی ہم نے کوشش کی جس طرح ایک بات مشہور ہے زبان زد ہے کہ ٹاپ ٹین ٹاپ ٹین اس طرح ہم نے جہاں دس چیزوں کا انتخاب کیا ہے اور اس کے علاوہ آشرہ مبشرہ کی بھی ایک نسبت ہے کل ملا کر اس مرتبہ کی جنتری اب تک کی ایڈیشنز کے مقابلے میں بہت نمائیہ ہیں بہت معلوماتی ہیں عیمہ حرم مکی و مدنی کے نام اور ان کے اسمہ گرامی اسمہ گرامی وہاں شامل ہیں اور شہر بنگلور میں کتنے علماء طویل عرصے سے بیس سال سے زائد وقت سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی ایک فیرست ہم نے اس مرتبہ نہیں بنائی ہے ہماری یہ کوشش ہے کسی نہ کسی زمرے میں کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی عنوان کے تحت جن سے عوام کا ربط ہے قوم کا تعلق ہے وہ سارے نمبرات اور ساری تفصیلات اس کے اندر شامل ہو جائیں اسی طرح مدارس میں ہم نے دس دس کا ہی انتخاب کیا اور اس کو ہم نے ترجیح دی ہے اس کے علاوہ معلومات میں اب تک دو چار ایڈیشن میں ہماری یہاں آزادی کی بات سے اب تک کتنے پی ایم گزرے ہیں اب موجودہ پی ایم کون ہیں ہم نے ان کی تفصیلات رکھی ہے چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں اس کا علم رہتا ہے اور اس پر طب ہم نے جتنے صدور گزرے ہیں آزادی کی بات سے تمام صدور کے نامے نامی اسمی گرامی موجودہ جو صدر محترمہ ہیں ان کا بھی ہم نے نام شامل کر دیا ہے سبیل جنتری کو رابطہ کرنا چاہے تو کس نمبر کے رابطہ سبیل جنتری کے لیے رابطہ نمبر جنتری پر موجود ہے وہ اسے جنتری رہے تو جنتری کا نمبر ملے گا جنتری تک پہنچنے کے لیے جتنے بک ڈیپوس ہیں جتنے مقاتب ہیں اور جتنے بک سیلر ہیں تقریباً ریاستی سطح پر تمام بک ڈیپوس میں یہ دستیاب ہیں اس مرتبہ جنتری کچھ تاخیر سے شائع ہوئی راجستان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا حیدر آباد سے اس کا فون آیا تمیلناٹ سے اس کے بارے میں فون آتے رہے بک ڈیپوس والے وہ تقاضے کرتے رہے کہ یہ نومبر میں ڈیسمبر میں آنے کی جنتری ابھی شائع نہیں ہوئی نا تو اس مرتبہ تاخیر ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو مشمولات ہیں یہ مشمولات کو حاصل کرنے کیلئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بے ایک وقت ساری تفصیلات ہمیں دستیاب نہیں ہوتی اس تک رسائی کے لیے آپ کا چینل ہے آپ کا میڈیا ہے یہ بھی ہماری اس جنتری کی اشاعت میں اور اس کے پھائلاو میں اس کے اشاعت میں آپ کا میڈیا بھی مددگار اور معین ہے اسی طرح اخباری تفسیریں بھی ہوتے رہتے ہیں خصوصاً سالار روزنامہ سالار بینگلور اس کا بھی بڑا رول ہے اسی طرح اس کے شائقین ہوتے ہیں کچھ تاجرین ہوتے ہیں کچھ مستفیدین ہوتے ہیں کچھ متعلقین ہوتے ہیں یعنی آپ تو ایسا ہیں کہ ہم نے رسوی گیس حاصل کرنے کے لیے بوکنگ کا نمبر بھی بوکنگ کا خانہ بھی رکھا اور ڈیلیوری کا خانہ بھی رکھا کہ کب ختم ہو رہی گیس کب آ رہی تو کچن روم سے لے کر دفتر تک آفیس روم تک اس جنتری کی ضرورت پیش آتی ہے جیسا کہ مفتی افتخار صاحب نے فرمایا کہ ہم تو یہ دفتر میں دو دو تین تین عادت رکھتے ہیں اور مفتی اشف علی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا بابا آپ نے میرا نمبر دے دیا شمال سے فون آتا راجستان سے فون آتا مدر پردیش سے فون آتا لوگ مسائل دریافت کرتے ہیں تو مجھے اس بات پر دو خوشی ہوئی ایک تو میری جنتری وہاں تک پہنچی اس کا مجھے علم ہو گیا دوسرا حضرت کا نمبر شامل ہونے پر حضرت کو کوئی زہمت نہیں بہرحال انٹرنیٹ اور ترقی کے دور میں بھی جنتری کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس مرتبہ تاخیر سے ہمیں اس کا شدید احساس ہوا اور ہمیں اس پر افسوس بھی ہیں کہ شاید ہونے میں تاخیر ہوئی لیکن اس میں ہمیں یہ راز معلوم ہوا یہ اس کی مانگ معلوم ہوئی کہ اس کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کو عوام خوات سبی کو تو کیا مولانا آنے والے دنوں میں ہاں یقیناً دور تو اسی انداز سے چل رہے ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں وہ ہی سب سے ہم بھی اس کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نیٹ میں اور ڈیجیٹلائز میں جو چیزیں ہیں وہ کتابوں سے ہٹ کافی سے ہی آتی ہیں اس لئے ہم اس کو زور دیتے ہیں اسی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مولانا حبیب و رحمان صاحب رشادی جو مسجد گمبز کے خطیب و امام بھی ہیں اور یہاں جو کیامپس ہے چھار ایکر جگہ ہے ہماری حضرت حمیش شاہ اور حضرت محب شاہ تو اس جگہ میں ماشاءاللہ آج مختلف چیزوں کا یہاں جلسہ ہو رہا مناقض ہوا ہے سبیل جنتری یہ جو کتاب ہے اسے آپ ایک کتاب نہ سمجھیں بلکہ ایک جنتری ہے اس میں ہاسپیٹلز کے نمبر بھی ہیں اوکلا کے نمبر بھی ہیں اور مدارس کے نمبر بھی ہیں مشاہر علماء کے نمبر بھی ہیں خطبہ کے نمبر بھی ہیں اور ملک یا قابلین کے نمبر بھی ہیں تو اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں بلوڈ ڈونیشنز جو کیامپ ہیں یا سینٹرز ہیں ان کی جانکاری چاہیے تو اس کے ذریعے سے ہم بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں تو آج اس کا ایک اجرہ تھا پہلے مختصر پیجوں میں یہ شروع ہوئی تھی جنتری اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک زخیم انداز میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے آج اس کا اجرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشاہر اللہ مولانا بہت ساری کتابوں کی مصنف بھی ہیں عربی نحو پر بھی آپ نے لکھا ہے عربی صرف پر بھی آپ نے لکھا ہے اور دوسرے انوانات پہ بھی آپ نے مختلف انعوین کو جمع کر کے کتابوں کو تصنیف کیا ہے آج حضرات اکابیرین اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کے دست مبارک سے اور اکابیرین کے ہاتھوں سے آج بہت ساری چیزوں کا اجرہ عمل میں آیا عمد کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جنتری سے بھی فائدہ اٹھا ہے اور یہاں چونکہ چار اکر جگہ ہے یہاں بلٹ بھی ملتا ہے اگر کسی کو خون کے ضرورت پیش آتی ہے تو وہ یہاں آئے اور اسی طرح گورنمنٹ ہاسپیٹل کا بھی یہاں فری انتظام ہے اگر جس کے پاس بی پی ال کارڈ ہو وہ آ کے یہاں علاج کرا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کیمپس میں آپ دیکھیں گے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل ہے چونکہ عام طور سے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل مہیا نہیں ہوتی تو یہاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا ہے دور دراز ہماری ریاست سے یہاں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ محفوظ مقام میں آ کے داخلہ لے کے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ان تمام کاموں کو خبول فرمائے اور فری ڈیالیسیس کا انتظام ہے وہ بہت سارے مشن لگائے گئے ہیں فری جو ڈیالیسیس لینا چاہتے ہیں خدمات حاصل کر لینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں آ کے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں سبیل جنری آج جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس دور میں بھی انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے ماضی سے رشتہ کبھی نہیں کٹنا چاہیے چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے آپ قرآن دیکھ کر کے ہی پڑھیں اس کی برکات ملے گی نورانیت ملے گی یہ چیز آپ کی پاکٹ میں ہوگی سبیل جنتری آپ کی پاکٹ میں ہوگی آپ کو احساس دلاتی رہے گی آپ کو کہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ اس سے آپ کو دستیاب ہو جائے گی بہت سارے لوگ موبائل چلانا نہیں جانتے اس کا استعمال نہیں جانتے تو ان سب کے لیے یہی چیزیں سود مند ہوتی ہیں اور اور جو ہے یک جا جو ہے ساری چیزوں کا مل جانا یہ اس پر نہیں ہوتا ہے نیٹ پر آپ کو الگ الگ جا کر کے تلاش کرنا پڑتا ہے تو ایک عالم دین ہے حبیب صاحب مولانا حبیب رشاہ صاحب اور امامت بھی کرتے ہیں خطابت بھی کرتے ہیں اور اس تصنیف اور تعلیم سے بھی جڑی ہیں ہا الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے آدمی کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا چاہیے اور استعمال میں لانے کے مواقع ان کے ذمہ داروں کو دینا چاہیے علماء کے اندر بہت ساری صلاحیتیں آپ دیکھتے ہوں گے ہر میدان میں آپ کو نظر آتے ہو جہاں سہولیات ہیں وہاں علماء آگے بڑھ رہے ہیں جہاں ان کی پکڑ بندی ہے وہاں محدود ہو کے رہ جاتے ہیں تو ذمہ داروں کو وسط نظر کے ساتھ خدمات کے مواقع فراہم کرنا چاہیے اللہ حبیب الرحمن رشادی جو مسلسل پندرہ سالوں سے سبیل جنتری یہ سبیل جنتری کے نام سے ایک بہترین انفارمیشن ایک بہترین معلوماتی ایک پاکٹ سائز چھوٹی سی ایک ڈائری کے انداز میں انہوں نے ایک سبیل جنتری کو جو ہے پندرہ سال سے وہ بناتے آئے ہیں اور لوگوں میں جو ہے اسے عام کرتے ہوئے آئے ہیں سبیل جنتری اس میں دینی معلومات مذہبی معلومات کے علاوہ جنرل نالج جیسا کہ اسپتال کہاں پر ہی بلڈ ڈونیشن کام کہاں پر ہے کڈنی کے فیلیور افراد کے لیے ڈائیلیسس سنٹر کہاں پر فراہم ہی اور علماء کرام ڈاکٹر حضرات انجینئر ائی ایس افسران ائی پیس افسران بلڈر ڈیولپر یہ تمام لوگوں کے جنرل معلومات بھی دینی معلومات کے تعلق سے اس میں فراہم ہے یہ جنتری کا جو ہے آج رسم اجرہ انہیں پندرہ ایڈیشن کا رسم اجرہ عمل میں آیا میرے عزیز دوست مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی کو میں دل کی امیغ گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام کرناٹک کے شہریان بینگلور کے تمام علماء کرام اساتذہ طلوہ و طالبات اور عوام الناس کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو جنتری ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جنتری کو مولانا حبیب الرحمن صاحب کے بزریے جو ہمیشہ کامپلکس کی مسجد میں خطیب و امام ہیں حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اس جنتری کے ذریعے سے معلومات حاصل کریں نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بلانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ونمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبر پر میس کال دیں ناظرین گرامی اس مرتبہ یوم جمہوریہ کے موقع پر بار اور ریسٹورنٹس میں بھی شراب نہیں دی جائے گی اس سے پہلے 26 جنوری کو ڈرائی ڈے قرار دیا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ ریسٹورنٹ میں شراب فرہم کرنے کی بھی اجازت دی تھی دہری حکومت نے پہلی مرتبہ 26 جنور کو بار ریسٹورہ میں شراب فرہم کرنے پر پابندی لگائی ہے اس کے ساتھ ہی مہاشیوراتری رام نومی اور ہولی پر بھی دکانوں پر شراب فرود کرنے پر پابندی رہے گی ناظرین گرامی ادھر راہل گاندی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑے یاترہ اپنے آخری مرحلے میں اور یاترہ جمہو کشمیر کے نگروٹا سے ادھمپور کے لئے روانہ ہوئی درہی اصنا یاترہ کی قیادت کر راہل گاندی نے پریس کانفر سے خطاب کیا راہل گاندی نے کہا یاترہ ان کے لئے تپسیہ ہے اور جب وہ یاترہ نکال رہے ہیں تو اس پر سیاست تو ہوگی ہے ادھر سپرشٹر شاروخ خان کو فون پر ان کی فلم پٹان کی نمائش کی دوام ویاست میں کسی بھی ناخشگوار واقع پر روک لگانے کی اقندیہاری کرنا سے متعلق ٹویٹ کرنے کے ایک دن بعد آسام کے وزیراعالہ حیمد بیستوہ سرمہ نے پیر کے روز کہا کہ بالی وڈ اداکار نے پیغام بھیج کر ان سے فون کال کرنے کی گزارش کی تھی پریس کانفرنس سے پیر کے اس خطاب کرتے ہوئے آسام کی وزیراعالہ کا شاروخ نے اپنے خطارف کے ساتھ پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی خواہش مند ہیں نازیدہ اور امریکہ میں پیر تیز تیز جنوری کو ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں مجموعی طرح پر نو افراد ہلاک ہوئے پولیس نے واقعی مشتبہ شخص ویراست میں لے لیا سان منٹو میں وہ قائم پولیس ہرکارٹو نے بتایا کہ فائرنگ سان فرانسسکو سے تیس مل جنوب میں ہاکمون بے کے قریب ایک ہائیوے پر ہوئی سان منٹو پولیس نے بتایا کہ مترسین دو مختلی مقامات سے ملے ہیں ادھر امریکی ریاست کلیفورنیا میں ہوئے مسلح حملوں میں سات افراد ہلاک ہوئے ہیں یہ حملے ہاکمون بے نامی شیئر کے دو مختلی علاقوں پیش آئے سب سے پہلے ایک فاموز پر چار افراد کو بعد ازائی سی فاموز کے قریب دیگر تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے ادھر وزیر قومی دفاع حلوس آخر نے کہا ہے کہ شمالی راکھ کے علاقے زاب کو دہشتگردوں سے کافیت تک پاک کر دیا گیا ہے حلوس آخر نے انخیارات کا ہزار گوشتردہ اور حکومت انقرام ایجنگ کے بارے میں صحافیوں کی سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو نشانہ بنایا کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سویڈین کے بعد اس بار ہارلینڈ میں ہماری مقدس اقدار کی توحین اور نفرت انگیز جن پر مشتمل قابل نفرت فیل اس بات کا واضح اعلان ہے کہ یورپ میں اسلام و فوبیہ امتیاز سلوک اور زین و فوبیہ کی کوئی حد باقی نہیں رہی ہے ادھر ناظر گرام ایرانی یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے متعدد ایرانی افراد و اداروں پر آئیت پابندیوں کا جواب دیا جانے کا اعلان کیا ایران کی سرکار خبر اصائی جنسی نے ایردنا کی متعبودہ تخاجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے تہران کے خلاف یورپی یونین برطانیہ کی تازہ تین پابندیوں کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا تھا ادھر سوڈان کی جنوبی کردفان صوبے میں مستلح حملے میں چار افراد کی حلاقت کے بعد اس ایک ماہ کے لئے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنر موسیٰ محمد نے کہا کہ ریاست اپنے تمام ضرائع کو متحر کرے گی ویسے افسسناک واقع مجریبوں کو عدالت کے کٹہرے میں لائے گی عوامی تحفظ کے لئے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں درنازدگرہ میں امریکہ کی کعالہ فوجی شخصیت نے کہا کہ روس نے یوکرین کے مشڑی کی طرف ہزاروں کی تعداد میں فوجی بھیجائے لیکن یہ تازہ ایریٹیں آسکری ساز و سامہ اور تربیت کے اعتبار سے ناکافی ہیں مذکورہ فوجی شخصیت نے امریکہ وزات دفاع پینٹاگرون میں صحافیوں کے گروپ کو چوبیس فرورسی جاری یوکرین روس جنگ کے بارے میں بریفنگ دی تھی ادھر ناظرگرہ میں متحدہ امریکہ نے ترکیہ کی شٹاک خم ہم سفات خانے کے سامنے قرآن کریم کو نظریاتش کے جانے کی مذہبت نہیں کی تاہم اس واقعے کو بحرمتی اور نفرت انگیز قرار دیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائس نے یومیا پریس کانفرنس سوالات کا جواب دیتے ترکیہ کی شٹاک خم سفات خانے کے سامنے قرآن پاک کو نظریاتش کے جانے کے واقعے کا ذکر کیا ہے ناظرگرامی آج کی بات خاص بات میتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ نے اس سے ملاقات مجھے اجازت دیں والسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار